حال کی مجھے خبر نہیں منزل مقصود کا مجھے پتہ نہیں ماضی میں ہوں اس قدر کہ کل کی مجھے ہوش نہیں لیتا عمر بیت جاتی ہے احساسات کو الفاظ دینے میں فقط دل ٹوٹنے سے کوئی شاعر نہیں بنتا ناصرکردہ گناہوں کا اطراف کیے دیتے ہیں خود ہی جرم ڈونڈتے ہیں خود ہی سزا دیتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مالنگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں محمد وائی ناظرین شیر و شاعری اپنے خیالات اور جذبات کو الفاظ کا روپ دینے کا نام ہے آج یہ کیسی ہی پولیس کمیونیکرشن آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہت اچھی شاعرہ ہیں ہمارے ساتھ پروگرم میں موجود ہیں صدف آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صدف کیسی ہیں آپ پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حال کی مجھے خبر نہیں منزل مقصود کا مجھے پتہ نہیں ماضی میں ہوں اس قدر کہ کل کی مجھے ہوش نہیں ارے واہ آپ تو جواب بھی شاعریوں میں دیتی ہیں یہ مجھے بتائیے کہ شعر و شاعری کا ثانیہ کب پیش آیا کب سے آپ نے آغاز کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے میرے پر یا کہہلیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کچھ بندوں میں اپنی وہ خاصیت رکھتے تھے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ سکل ہے اور میں نے جیسے جیسے لکھنا سٹارٹ کیا تو الحمدللہ میں کافی لکھتی ہوں لکھتی گئی اور کافی لکھا ہے اور انشاءاللہ پبلک عمر بیت جاتی ہے احساسات کو الفاظ دینے میں فقط دل ٹوٹنے سے کوئی شاعر نہیں بنتا مت کر خاک کے پتلے پہ گرورے بے نیازی مت کر خاک کے پتلے پہ گرورے بے نیازی خود کو خودی میں جان کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے ارے واہ شدف کیا آپ نے خوب شیئر کہا آپ نے اب تک جتنی غزلی لکھی ہیں ان میں سے کوئی غزل سنائی ہے ہمیں چلو اب کی بار خاموش کیے دیتے ہیں بغیر جرم کے خود کو مجرم قرار کیے دیتے ہیں ناسرکردہ گناہوں کا اطراف کیے دیتے ہیں خود ہی جرم ڈونڈتے ہیں خود ہی سزا دیتے ہیں چلو اب اپنی خاموشی کو لفظوں کی زبان دیتے ہیں یہ اس شہر کے قاضیوں کو ہوا کیا اچانک جرم سنتے ہی نہیں مجرم قرار دیتے ہیں قرار دیتے ہیں بلا ان لمحوں کی گواہی کون دے گا بلا ان لمحوں کی گواہی کون دے گا جن کی قید میں خود کو سزا دیتے ہیں کیوں نہ انجام کے خوف سے خود کو ازاد کیے دیتے ہیں اپنی خواہشات کا گلہ خود گونڈ دیتے ہیں صدا صدا میرا طبعی سے بہت خوب بڑی بڑی زبدست آپ نے یہ غزل لکھی اور یقین ہے ناظرین نے بھی سنی اور محضوظ ہوئے ہوں گے اچھا آپ جو لکھتے ہیں اس کے موضوعات کیا ہوتے ہیں آپ کی اشار آپ کی غزل کچھ موضوع ہوتا ہے جس پہ لوگ لکھتے ہیں تو آپ کا موضوع کیا ہے ہر شائر کا ایک تھیم ہوتا ہے یا ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ وہ لکھتا ہے جیسے ایک بال خودی پہ لکھتا ہے اسی طرح میرا جو موضوع ہے وہ زندگی پہ ہے بہت سے پیپلز ہوتے ہیں جن کی لائف میں ایسا کوئی انسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے جس سے وہ ہاپ لیس ہو جاتے ہیں یا وہ نا امید ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ زندگی ہے ہمارے اللہ تعالی کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے جو بھی آپ کے ساتھ پیش ہو رہا ہے اس کو جو آپ کے ساتھ واقعات پیش ہو رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کا پارٹ ہے اور اس کو یعنی کی ایک سیپٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے بطلب آپ کی غزلوں میں موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں صدف کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی شائر کیا کوئی مجموعہ شائع کریں دیکھو آج نیلام کر رہا ہوں دیکھو آج نیلام کر رہا ہوں کچھ رقم کے عوض اپنے ہی الفاظ بیچ آیا ہوں واہ کیا خوب کہا صدف آپ نے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ ہمارے پروگرم میں آئیں جاتے جاتے اپنے اشار میں سے کچھ کہیے گا ناظرین کے لیے پوچھا جو میں نے پھول سے یوں مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہا اس نے کبھی مندروں پر چڑھایا جاتا ہوں تو کبھی میت پر نشاور کیا جاتا ہوں کبھی محبت کے نام پر پیش کیا جاتا ہوں تو کبھی کسی کی یاد میں سنبھال لیا جاتا ہوں کبھی سیج پر سجایا جاتا ہوں تو کبھی پیروں تلے رون دیا جاتا ہوں محبت سے ہو میری چار سو فضا منور افسردہ دلوں کی مسکان کی ایک وجہ میں بھی بنتا ہوں کبھی جو آئے خزان تو تن سے جدا ہو جاتا ہوں اثر انو پھر سے بہار میں پیش کیا جاتا ہوں افسردہ دلوں کی مسکان کی وجہ ایک میں بھی بنتا ہوں ہوں بدن میں جتنے بھی کانٹے ہوں بدن میں جتنے بھی کانٹے پھر بھی یوں ہی مسکراتا ہوں یہی تو طرز زندگی ہے صدا یہی تو طرز زندگی ہے صدا صدا میرہ تخلص ہے یہاں پہ آئیں جتنے بھی نشیب و فراز پھر بھی یوں ہی مسکراتا ہوں